یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہیں بلکل بہترین آگ دے رہا ہے اور بہترین پریشر اس کا اور ہیٹ پی کافی زیادہ ہے اس کی دوستو بلکل گیس کی طرح ہیٹ ہے اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو ہماری ایک جوز آئل کے والے چولے کے بارے میں دوستو جو ہونٹ سیکل گاڑیوں سے تیل نکلتا ہے انجن آئل جو کالا ہو چکا ہوتا ہے استعمال میں نہیں ہوتا ہو وہ اس تیل کا ہم چولہ بنا رہے ہیں دوستو اس کو بنانے کے لیے دوستو ہم نے ایک پرانے چولے کا استعمال کیا جس میں لکڑیاں وغیرہ جلائی جاتی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرانا چولہ ایک پڑھ ہوا تھا وہ اس کا استعمال کیا ہم نے اور اس کے بعد دوستو اس کے اندر ہم نے ایک مگ وغیرہ لگایا ہے مگ لگا لے یا کوئی بھی اس قسم کی چیز آپ لگا لے اس کے بعد دوستو اس کے اندر ایک پیپ لگانا پڑتا ہے اس پیپ کے آگے ایک دوسرا پیپ ہم نے ویلڈ کیا ہے سراخ کر کے اور اس کے نیچے ہم نے سراخ کر دی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کٹ لگا دی ہیں تاکہ ہوا اس سے نکل سکے اور ایک دوسرا پیپ اس کی اوپر لگا دیا ہے جس سے اس کے اندر ہمارا یہ تیل جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ کے سامنے اور اس مگ کے اندر اس کو فیٹ کرنے کے لیے مگ کو ایک سائٹ پہ ہم نے کٹ لگایا ہے کٹ لگانے کے بعد یہ دولوں پائپ ہم نے اس کی اوپر فیٹ کر دینے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہم نے اس کی اوپر ایک سائٹ پہ کٹ لگایا ہے اور اب اس کی اوپر ایک کلپ لگا دیں گے تاکہ یہ یہاں پہ مضبوط ہو جائے اس طرح دوستو آپ بنا سکتے ہیں اس کی اوپر کوئی اتنا خرچہ نہیں دوستو اس طرح نو سو ہزار روپے میں آپ کا چولہ بن جائے گا اس کو آپ نے اس کے اندر اس طرح فیٹ کر دینا ہے تاکہ یہ اپنی جگہ پہ برقرار رہے اور آ کے پیچھے نو ہو سکے اور اس کے بعد اس کو جو چولہ ہے چولے کے سنٹر میں آپ نے اس کو رکھنا ہے اور اس کو کہیں سے مضبوط کر دینا ہے گریپ اگر کر دیں یا ویلڈک کر دیں جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے ہم نے تو اس کو نیٹ بول سے ٹائٹ کیا ہے آپ نیٹ بول لگا سکتے ہیں دوستو بنے ہوئے چولے ملتے ہیں دوستو پانچ شہ ہزار کم مل جاتا ہے چولہ لیکن کئی لوگ وہ نہیں خرید سکتے دوستو کافی مہنگے ہیں تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ ایک چولے کا جوار بنا دیتے ہیں اس کے اوپر کوئی اتنا خرچیں نہیں یہ آپ گھر میں بنا سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ نے ایک بلور فین لے لینا ہے دوستو یہ آپ کو کمپیوٹر کی شاپ سے مل جائے گا ٹھیک ہے جی بلور فین لینا ہے آپ نے نارمل فین نہیں لینا یہ بلور فین ہے بارہ وولٹ کا اس کو فیٹ کرنے کے لئے دوستو اس کی آگے ہم نے ایک لگا دی ایک کاٹ کے بوتل تاکہ ہوا اس کے پائپ کے اندر یہ ہوا دے سکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے آگے ہم نے ایک بوتل کاٹ کے لگا دی ہے تاکہ ہوا یہ پائپ کے اندر دے اس کے بعد دوستو ہم نے اس کے اوپر ایک وال لگا دیا جس سے ہم تیل اس کا کنٹرول کریں گے کم یا زیادہ کریں گے اور فین کو اس کے ساتھ لگا دی اوپر ایک بوتل لگا دی جس کے اندر سے تیل اس کے اندر جائے گا آپ چاہیں تو وہ اس کے اوپر اس طرح ڈریپ بھی لگا سکتے ہیں دوستو یہ ڈریپ والا پائپ بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹیپ کے آگے بھی نوزل لگی ہوتی جس سے آپ تیل کا پریشر کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ ڈریپ بھی لگا سکتے ہیں اور ہم نے تو اس کو پائپ لگایا ہے دوستو اور چولے والا والی لگایا ہے جس سے ہم اس کا پریشر کم یا زیادہ تیل کا اس کے بعد دوستو اس کے اندر تھوڑا سا تیل آپ نے کھولنا ہے اور تھوڑا سا تیل جب اس کے اندر آ جائے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر آگ لگانی ہے دوستو پہلی دفعہ اس کو آگ تھوڑی سی مشکل لگتی ہے تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے لیکن ایک دفعہ جب آگ لگ جائے تو پھر یہ بہترین کام کرتا رہتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہم آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں دوستو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر کر دیں اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ابھی ہم نے اس کے فین کو آن کیا ہے اور وہ ہوا دینی اس کو شروع کر دی ہے اور اس کے پیچھے دوستو آپ تو چاہے تو بیٹری لگا لیں یا بارہ وول کا ایڈاپٹر لگا دیں ہم نے تو بارہ وول کا ایڈاپٹر لگایا ہے یہ پر پر چلانے کے لیے اس کو آپ تو سولو پہ بچھلا سکتے ہیں لیکن ہم نے اس کے ساتھ ایڈاپٹر لگایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ایک سیل کی بوتلی اوپر سیل کی بوتل سے نیچے پائپٹس لے کے آگے ہیں اور ابھی اس کے اندر ہم نے آگ لگا دی ہے تھوڑی دیر کے بعد دوستے اس کی آنچ بہترین آگ ہو جاتی ہے لیکن شروع میں یہ دوہن دیتی ہے لیکن اس کے بعد یہ بہترین ہو جاتی دوستو ہم نے ایس کی اوپر ایک برطن رکھتا ہے دوستو پانی جرم کرنے ہی لیے ہیں اور یہ تھوڑے برطن کالی کرے گا دوستو یہ بلکل پرپیکٹ تو نہیں ہوتا تھوڑے بہت برطن کالے ہوتے ہیں ایسے لیکن یہ ہے کہ لکڑی کی آگ اگر آپ جلائیں تو اس پیٹ بہت زیادہ کالے ہوتے ہیں لیکن اس پیٹ تھوڑے کالے ہوتے ہیں یہ دیکھیں ہمیں ابھی اس پیٹ پر پانی رکھا ہے اور کچھ ہی دیر میں پانی اوپر لے کے قریب چلے گئے یہ دیکھیں پانی نے اوپر میں شروع کر دیا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو بہترین آگ ہو بہترین پریشر کے ساتھ چل سکتا ہے آپ چاہئے تو اس طرح بنا سکتے ہیں دوستو کم خرچے میں ویڈیو اچھی لگے دوستو تو ویڈیو کو شیئر کر دیں اور جن دوستو نے چینل تو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو بہترین آگے اس کی یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو اور تیل آپ نے توڑا توڑا کھول دینا ہے کہ کپرہ تھا تو اس کے اندر آتا رہیے دیکھیں بھی ہم نے اس پی پین کو بند کیا تو آگ بلکل سلو ہو گئی تھی اور پیران کیا تو دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے پریشر سے آگ جار رہی ہے دوستو ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو شیئر کر دیں ملتے ہیں یسی طرح کی انٹرمیکٹرک ویڈیو میں خدا پیر